اسلام علیکم جی امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے انشاءاللہ ویڈیو آپ کے لئے لے آیا ہوں ویڈیو جب بہت سارے کوئیسٹن ہوتے ہیں ٹک ٹوک پہ لائکی پہ انسٹا پہ انسٹاگرام پہ اس کے علاوہ سنیک پہ جتنے بھی میسجز ہیں ان سب کو میں نے جوڑ لیا جوڑ کے دیکھتا ہوں کہ کتنے میسجز ہیں وہ آپ لوگوں نے مجھ سے پوچھے اور اس کا آنس کیا اکنی 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 بہت سے اکنی لوگوں کو جو ہیں وہ اس وقت ڈسٹرب کر رہے ہیں فور اکنی اینڈ پیمپل ایک چیز یوز کروا کے پھر اس کا ارزل دیکھتا ہوں کہ کس طریقے سے آیا ہے اور اس کا فیڈ بیک کیا ہے بہت زبردست سوپ ہے اور یہ ایک نیچرل انگریڈین کا سوپ ہے اور یہ سوپ جو ہے وہ انٹی بیکٹیریل اور اس کے علاوہ انٹی سیپٹک بھی ہے آپ نے مساج کرنا ہے ایجاب بیوٹیز ایم ڈرما سکن شائنر سوٹنگ لوشن فور فیس ریڈنس نو ایچنگ اپنے فیس کو اس کے اندر ہے ٹی ٹری آئل ٹی ٹری آئل بہت مشہور ہے کچھ بھی چھپانے کو دل نہیں کرتا ہر چیز آپ لوگوں کے ساتھ ہے آپ لوگوں کو ڈیٹیل سے بتا دیتا ہوں ٹی ٹری آئل اوریجنل ایڈ کر کے اس کا مکسر بنایا گیا اور اس کے بعد اس کو تیار کر کے میں نے خود آپ لوگوں کے جتنے بھی پریشانی ہیں آپ لوگوں کے ریلیٹڈ جو بھی مجھے سوالات ملے میری ایڈمن سے ملے دسکرپشن میں میں نے تمام نمبر دیا ہے اور آپ لوگوں کو جو چیزیں بائے کرنے کا کہتا ہوں مارکٹ سے بھی مل جاتی ہیں اور جو کچھ نہیں ملتی ہیں تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں دوسری بات ہے مجھے بہت سوال کیے گئے اس مساجر کے جو پہلی بار فشل مساجر ہے جو پہلی بار ہے اس کے اندر اوریجنل ڈاپٹر اوریجنل اس کی جو لیڈ ہے اینڈ ہے یہ وہ سمپل سا نہیں ہے جو بہت ہی یہ ایک دیکھیں اس کی جو اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ جو کنٹینر سے نکلے ہیں چاند پیس ہی نکلے ہیں زیادہ نہیں نکلے میں تو دعا کر رہا تھا کہ میں کچھ کاؤس میٹر کی چھوڑ دیتا اور میں ان کو پرچیز کر لیتا ہے یہ بہت زبردہ چیز ہے اس کے اوپر بھی میں ویڈیو انشاءاللہ نیکس دے رہا ہوں آپ کو نوٹیفکیشن آ جائیں گے چینل کو سبسکائب بھی کریں اور ویڈیو کو نائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں اور جیسے اس کا نوٹیفکیشن آتا ہے آپ اس کی حقیقت کو بھی جانے کے کس طریقے سے پرنٹنگ کی جاتی ہے اور یہ سمپل آتے ہیں اور سمپل آنے کے بعد اس کو اپنا برینڈ کیسے بنایا جاتا ہے یہ بھی میں ڈیٹیل ویڈیو دے رہا ہوں انشاءاللہ دوسری بات یہ یہ آپ نے اس کا مساج کرنا ہے دو ٹائم فیس کا ڈے ٹائم جن کو پیمپلز ہیں جن کی فیس کا کولر ہے وہ زیادہ ریڈ رہتا ہے اور بہت ہی زیادہ ان کو ایچنگ ہوتی ہے خورج ہونے کے بعد پھر جب وہ اس کے اوپر کجلی کرتے ہیں تو ایکنی وہیں بن جاتا ہے یہ آپ کے پورس کے اندر جا کے تو سکین کو تھنڈا کر کے تھنڈا کرنے کے بعد آپ کو ایک بڑا زبردست انشاءاللہ افیکٹ آئے گا اس کا اور یہ سوپ آپ نے دن میں جتنی بار بھی سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کے ساتھ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز نماز پڑھیں وضوح جب بھی کریں آپ اس سوپ کے ساتھ کریں ایک تو کول منتھول بھی ہے اس کے اندر اور آپ جب اس کا استعمال سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ ایک سے دو سوپ ہی آپ کے فیس کے اوپر جتنی بھی ایچنگ ہے اس کو اور جتنے بھی پیمپلز نکل رہے ہیں ڈارک سپوسٹ بڑھنے شروع ہو گئے ہیں اور سن ٹائننگ بھی ہوتی ہے اور فیس کے اوپر جتنے جو پیمپلز ہیں وہ پیپ والے بڑھنے سٹارٹ ہو جاتے ہیں اپنی ڈائیٹ میں گرم چیزوں کو بند کریں یا تک کہ جتنی بھی آپ تلی چیزیں اور جنگس فوڈ کا یوز کرتے ہو اس کو بھی بریک کر دیں دو منتھ اگر آپ اس میتھڈ سے اس کو یوز کر لوگے اور انٹرنل پرابلم جتنی بھی آپ کی ہے اگر اس کو آپ سولو کرنے کی کوشش کروگے اور بہت سارا انچاللہ آپ کو فائدہ ملے گا اس کے ساتھ اگر جن کا فیس پہلے سے گورا ہے اور ساتھ اگر وہ کچھ چیز یوز نہیں کرنا چاہتے تو وہ جسٹ ان دونوں چیزوں کا استعمال کریں اور وقتاً فوقتاً جب بھی نائی ٹائم دیکھ لیں کہ ٹیمپریچر کیا ہے اگر زیادہ گرمی ہے تو آپ بیٹنو ویٹ کا استعمال نہ کریں اس بیٹنو ویٹ اینڈ کریم کا اگر کرمی بہت کام ہے پنکے کے آگے ہیں کولر کے آگے ہیں آپ اس کو لگا سکتے ہو جسٹ اس اس جگہ پہ جہاں جہاں آپ کو پیمپلز بنا ہوئے ہیں اور وہاں پہ آپ اس طریقے سے ڈوٹ کی شکل میں آپ لگا کے جیسے گا پہ آپ کو داگ ہیں اور آپ اس طریقے سے کریم کا استعمال کر سکتے ہو اس طریقے سے کریم کا استعمال کریں گے تو آپ کے انشاءاللہ ایک ویک میں ہی آپ کو اس کا بہت اچھا ہرزلٹ ملنا سٹارٹ ہو جائے گا دوسری بات اگر آپ کلر پریشان ہے کہ کلر بھی ہمارا ٹھیک ہو اور فیس جو ہے وہ کافی زیادہ پرابلم میں ہے کہ فیس جو ہے وہ ہمارا گورانی ہو رہا میں بتاتا ہوں کہ آپ نو سٹی رائٹ سلو رزلٹ دے گی لیکن دے گی پکا ہوگا اچھا انشاءاللہ آپ کے فیس کے اوپر جتنی بھی ڈیٹ سیلین کو ریموو کرے گی ٹین ڈیز کے اندر اجاب بیوٹیز کی آپ نے کریم یوز کرنی ہے جو ہے ٹریٹ مارک نمبر سیکس زیرو سیکس ہور اینڈ ٹو ون یہ ٹریٹ مارک نمبر آپ کو نظر آ رہا ہے جن کا فیس گورا نہیں اور ڈل فیس ہے اور وہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارا فیس بھی قدر بہتر نظر آئے ساتھ اس کے یہ میتھڈ آپ یوز کرو ایکنی والے اور اپنے فیرنس کو برقرار رکھنا ہے تو اس کریم کا یوز سٹارٹ رکھیں پہلے ٹین ڈیز آپ اس کو ڈیلی یوز کریں اور اس کے بعد آپ ایک نائٹ مس کر سکتے ہو کوئی کریم بھی آپ کو اس موسم میں ریزلٹ نہیں دے گی اگر کریم دے گی تو یہ آپ کو ریزلٹ دے گی اور انشاءاللہ بفضل خدا یہ آپ کو کریم ریزلٹ ضرور دے گی جو بھی دے گی پکا دے گی یہ نہیں ہوگا کہ آپ لگاتے رہو گے تو یہ ایک آپ آپ اس کی عادت بنا لوگے جب مرضی آپ چھوڑ سکتے ہو کوئی ٹینشن نہیں گرین والے کیپسل ہوتے ہیں اور وہ بہت ہی زبردست امپورٹڈ کیپسل ہیں ان کو میں نے سیرم کے ساتھ یوز کروانا شروع کیا ہوا ہے کلیک ریزلٹ جلدی رنگ گورا کرنے کے لیے آپ سیرم میں آدھے سیادہ کیپسل اور آدھی چمچ سیرم کی آپ ایڈ کر کے تو وہ یوز کر سکتے ہو کسی بھی پولش میں بھی یوز کر سکتے ہو پولش بھی اہم ڈرما کی جو چیری ایکسٹریک کی ہے جو آپ کو بلکل نقصان نہیں دیتی وہ ساتھ آپ پندرہ بیس دن بعد یوز کر سکتے ہو تو یہ ایک کمپلیٹ میتھڈ ہے اس میتھڈ سے آپ اپنا رنگ بھی گورا کر سکتے ہو اپنی ایچنگ اور آپ کو جتنی بھی فیس کے اوپر خارش ہو رہی ہوتی ہے اس سے آپ اپنی خارش کو کم کر کے تو اس سوپ کو جب بھی آپ غضو کرو اور اس سوپ سے ہی کرو جب بھی آپ اپنے چیرے کو واش کرو جب بھی ضرورت پڑے کہ چیرہ واش کرنا ہے تو اس سوپ سے ہی کرو بہت زبردست چیز ہے اور ساتھ میں نے بیٹنویٹ کا بھی بتا دیا ویڈیو اچھی لگے لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور یہ ایک بہت ہی زبردست انفارمیشن والی ویڈیو تھی اور اس ویڈیو کے آگے جو نوٹیفکیشن آ رہے ہیں وہ بھی بہت زبردست آ رہے ہیں اور ان نوٹیفکیشنوں کو آپ بلکل بھی اگنور نہ کیا کریں ویڈیو دیکھیں ان کے اندر ایک بہت اچھا اور بہت ہی بہت ہی بہت ہی زبردست ایک لوجکلی ویڈیو لے کے آتا ہوں کہ آپ لوگوں کے اندر جو ہے وہ سنس پیدا ہو اور آپ اس انفارمیشن کو لے کے نیکسٹ کوئی بھی بلان کرو تو آپ اس سے فائدہ لے سکروں بہت شکریہ